ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام امراض اور علاج میں آج ہم کینسر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کینسر کا جب ذکر آتا ہے تو ہر آدمی کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بیماری آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ موت واقعہ کراکے چھوڑتی ہے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں کئی لوگ مر چکے ہیں اور کئی لوگ موت کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے جس میں لوگ بہت تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں آخر ایک کینسر ہائی کیا چیز یہ ہمیں کیسے آتی ہے اور ہم اسے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو اس پروگرام کے تعلق سے آج بتانے والا ہوں کینسر ایک بیماری ہے یہ بیماری شروع ہوتی ہے سیل سے ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سیل کیا ہے جس کو ہم خلیہ کہتے ہیں اردو میں یہی سیل جمع ہو کے ایک ٹیشو بنتا ہے اور یہ ایسے بہت سے ٹیشو بن کے آرگنز بنتے ہیں جیسا کڈنی، ہارٹ، لیور، لنگس یہ سب ایک آرگنز ہیں اور ایسے بہت سے آرگنز ملا کے ایک سسٹم ہوتا ہے جیسا نروس سسٹم، ڈیجرس سسٹم، کارڈیو اسکلر سسٹم اور ایسا پورا سسٹم ملا کے ایک انسان بنتا ہے یعنی شروعات ہی سیل سے ہوتی ہے تقریباً جو انسان بنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ سیل سے ہی بنا ہوا ہے اگر یہ سیل کے اندر کسی بھی خسم کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیزیں کھانی کی وجہ سے جس کے اندر نکوٹین کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہو جیسے شراب، جیسے سگریٹ کا زیادہ استعمال یا بہت سے لوگ جو ریڈییشن کے ساتھ میں رہتے ہیں جیسا سوفر انجینئرز ہیں کبھی بھی لائپ ٹپ کے سامنے کبھی بھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایکسرے کے مشین کے ٹیکنیشنز ہیں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ جبھی بھی آپ ایکسرے لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو پیشنٹ ہے ان کو ایکسرے کے لیے کھڑا کر کے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں باہر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایکسرے بار بار جسم سے ایکسپوس ہونے سے سیل کے اندر ڈیمیج شروع ہوتے ہیں جو کہ بعد میں چل کے کینسر میں مبتلا کر دیتی ہیں کینسر آنے کے کئی وجوہات ہیں مگر سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہماری لائف اسٹیل ڈیس آرڈر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دن دیا تاکہ تم محنت کرو اور رات دیا تاکہ تم آرام کرو دن کے اللہ سبحانہ وتعالی نے سات کلر بنائے سمجھو کہ ریڈ ہے بلو ہے گرین ہے الو ہے سارے جو ہے سیون کلرز بنائے اور اللہ نے کہا کہ تم اس کے اندر محنت کرو کوشش کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے صبح کے وقت میں ہی جو ہے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے رسط سلاش کرنے کے لیے کہا جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے رات دیا تاکہ تم آرام کرو تاکہ تم سو جاؤ اور تمہارے نیند کے لیے ایک ہی کلر کو عام کر دیتا ہے وہ ہے کالا کلر بلاک کلر اور اتنا بڑا سورج جس کو پوری دنیا والے ملکے اس کی سورج کی روشنی کو بند نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے وہ رات کے آخات میں ڈوب جاتا ہے جس کے وجہ سے پورا اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ہمارے جو بوڈی کے اندر جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کلر ایفٹ کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل چھوٹے چھوٹے لائٹس موبائل کے لائٹس لے کے بیٹھ گئے دوسرے چیزوں کے لائٹس لے کے بیٹھ گئے اور رات میں کام کرتے ہیں جب ہم رات میں کام کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رات میں کام کرنے کے لئے نہیں بنایا بلکہ سلانی کے لئے بنایا تو ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ہمارے اندر ایک ہارمون فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ملٹننگ اور یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی کینسر ہے یعنی یہ جو ہارمون ہے گہری نین کے اندر یہ ہارمون فارم ہوتے ہیں یہ کینسر کو مارتی ہیں یہ ہمارے بلیڈ کے اندر فلو کرتی ہیں اور جتنے بھی کینسر سلسیں اس کو ختم کرتی ہے اور وہ نہ آئے اس لئے انٹی آکسیڈنٹ پیدا کرتی ہیں مگر رات کے وقت میں اگر ہم نہیں سوتے ہیں اور برابر ہم کام میں لگے رہتے ہیں تو وہ ہارمون فارم نہیں ہوتا اور کینسر جیسے سلس کو بڑھو تری میں وہ مدد کرتی ہے مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ رات میں ہم بہت زیادہ جاگتے ہیں اور جو چیزیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے اس کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس سے بہت سے لوگ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کینسر بہت اقسام کے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ برین میں آتا ہے تو برین کینسر کیڈنی میں آتا ہے تو رینل کینسر لیور میں آیا تو پھر ہیپیٹک کینسر اسی طرح سے بلیٹ کے اندر آیا تو اس کو لیکومیا کہتے ہیں اور یہ دو خصم کا ہوتا ہے جس کو ہم بینین کینسر یا ملگنین کینسر کے نام سے ہم ڈیویٹ کرتے ہیں یہ جو ملگنین کینسر ہے یہ پھائلتا ہے کینسر کے کئی اقسام ہیں یہ لوکیشن کی حساب سے بدلتا ہے بتاؤ کہ کینسر کا علاج اگر کسی کو کینسر ڈیٹ ہو جائے پتا چل جائے کہ اس کو کینسر ہے تو ایک ہی علاج ہے جو مارڈن سائنس کے اندر ہے کہ تم کینس کرو پتا چل گیا کہ بھے بریسٹ کینسر ہے تو بریسٹ کو ریمو کرو پتا چل گیا کہ بھے لیور میں ہے تو لیور کو ریمو کرو ایک علاج ہے مارڈن میڈیسیں کے اندر دوسرا علاج ہے کیمو تھراپی جس کو کہتے ہیں اور کیمو تھراپی جس کو 24 ٹائمز بلاتے ہیں ایک انجیکشن لے ٹائمز کیلئے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ڈالیے سیڈ ایفیکٹ آف کیمو تھروپیز ایک مرتبہ انجیشن ڈال دیا انسان ففٹی پسند تک اس کے انرجی ختم ہو جاتی ہے اس کے بال جھر جاتے ہیں اُلٹی آتے ہیں اس کے آئیبرو کے بال داری کے بار ختم ہو جاتے ہیں فائنلی کیا ہے ریڈییشنز اگر وہ چکس میں ہے ٹنگ میں ہے تو ریڈییشن کرتے ہیں پت بات یہ ہے کہ کیا کینسر کا علاج نہیں ہے اور کینسر آتا کیوں ہے جب ہماری ایمیونیٹی پاور جو ہے ڈاؤن ہوگی تو کینسر کے سلس کو بڑوتری ہوگی آج سائنس پروو یہ کی ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمیونیٹی پاور زیادہ ہے آپ کے اندر ڈیفنسیو میکانیزم بڑا ہوا ہے آپ کے اندر یہ اعتماد ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو خود باڈی کے اندر انٹی کینسر سے پیدا ہوتی ہے جو کہ کینسر کو مارتی ہیں کینسر واقعی جان لینے والی بیماری ہے مگر انیشل سٹیج کے اندر آپ اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے کینسر کی بیماری کا علاج یونانی کی کتابوں میں کئی ہزار سالوں سے اس کے علاج کا ذکر ہے اور ایسے بہت سے پیشن ہمارے پاس ہیں جو ماشاءاللہ دوا کھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بیڈ میں لیٹا ہوا تھا مگر ماشاءاللہ تین چار مہینے دوا کھانے کے بعد امی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہوں بات یہ ہے کہ بات کہنے کے لئے بہت ہیں بات سمجھنا یہ ہے کہ کینسر کا اگر کوئی مریض ہے اور آپ لوگ اس سے پریشان ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو آپ علاج جو مولیجہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارے علاج کے ساتھ اگر کوئی کینسر کے لئے کیمو تھراپی بھی کر رہا ہے یا ریڈییشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں بھی ہمارے دوائیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو بلکل وہ استعمال کر سکتا ہے ہمارے دوائیں بلکل پیور ہربل میڈیسن ہونے کی وجہ سے جڑی بوٹیوں کی دوا ہونے سے کسی بھی خصم کا نقصان نہیں ہوتا ہماری جڑی بوٹی کینسر کے سیلز کو مارتی ہے کینسر پھیننے سے روکتی ہے اس سے ہٹ کے بہت سے ہمارے دوائیں کئی یونسیٹس میں ریسرچ کیے گئے ہیں اور جسے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ انٹی کینسر سلز ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہے ناظرین ابھی میں آپ کو علاج و مالجہ کے طرف لے چلتا ہوں بات یہ ہے کہ جو کینسر ہے انیشل اسٹیج میں وہ پتا نہیں چلتا اگر کسی بھی خصم کا ہم ایسی دوائوں کا یا ایسی غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جس سے کینسر آ سکتا ہے تو اس کو ہم پرہیس کریں جیسا بہت سے لوگ ٹبیکو کا استعمال کرتے ہیں پان کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان فیوچر آپ کو نقصان پہنچانے والی ہی ہیں اگر سبب کا ازالہ نہ کریں تو جو ہے بہت مشکل ہے یا بہت سے لوگ رات میں جوب کرتے ہیں دن میں وہ لوگ سو جاتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا جو جوب کا جو ٹائمنگ ہے اپنا جو روٹین ہے اس کو چینج کریں اللہ نے رات دیا ہے تاکہ آپ سویں آرام کریں اور دن دیا ہے تاکہ محنت کریں تو اس کی روٹیشن کو آپ ٹھیک کریں اس کے علاوہ جو جنگ فوڈ ہیں جیسے بہت سے ابھی شاپنگ مال کے اندر آپ جاتے ہیں تو کئی جگہ پہ جو ہے فارن کے جو دکانے ہیں وہاں پر دنیا بھر کی گندی چیزیں وہاں پر ملتی ہیں اور ہم لوگ اس کو خوب مزا لے کے کھاتے ہیں اللہ کے واسطے ایسے چیزوں سے خود کو بھی پرہیس کریں اور اپنے بچوں کو بھی ایسے چیزوں سے دور رکھیں اس کے علاوہ بہت سے یونانی کے اندر دوائیں ہیں جو کینسر کے لیے ایک بہترین دوائیں مانی جاتی ہیں اس کے اندر ایک ہے صفوف کاسنی صفوف کاسنی کے اوپر بہت سے ریسرچ ہوئے ہیں اور یہ پروہ ہوا ہے اور شام میں سات گرام یہ صفوف کاسنی کاسنی پاورڈر کے نام سے بھی ملتا ہے بازاروں میں اس کو صبح شام ڈکاشن بنا کے پیتے رہے ہیں جس سے ہماری باڈی کے اندر خدا نہ خواستہ کہیں کینسر کا سیلس بڑھ رہا ہو تو یہ دوائے ایک نایاب اور بہترین دوائے ہیں اس کے علاوہ صفوف سر پھوکا سر پھوکا ایک بہت ہی فیمس دوائے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں سر پھوکا یا بینفیٹس افسر پھوکا اس کی کافی ریسرچ ہوئے ہیں اور یہ پروہ ہوا ہے یہ کینسر کے سیلس کو مارتا ہے اس کا ڈکاشن بنائیں انہیں وہ پاورڈر کو سات گرام صبحوں میں اور سات گرام شام میں ڈکاشن کے طور پر ڈکاشن کیسا بنائیں گے جیسا ہنڈڈ ایمیل پانی میں سات گرام پاورڈر ڈال دیا اس کو بوائل کیا اور اس کو کپڑے سے فیلٹر کر کے صبحوں میں اور شام میں اس کو پی لیا اس کے علاوہ ماجون دبید الورد یہ ایک بہترین دوا ہے اس کا استعمال پانچ گرام صبحوں میں اور پانچ گرام شام میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یونانی میڈیسنز کے اندر پہلے بیسک لیور کو ٹھیک کرتے ہیں لیور کی اصلاح کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو یہ دوائیں آپ لگاتار استعمال کرتے رہیں گے تین سے چھے مہنے تک اللہ اگر چاہے گا تو کینسر کے جو پیشنس کو بے حد فائدہ ہوگا خدا نہ خاصتہ کینسر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ڈیگنوس ہو چکا ہے ٹیڈ سٹیچ لیول تک جا چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ الوپیٹک مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ یونانی میڈیسنز کا استعمال کریں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ کیمو تھراپی کر رہا ہے یا کوئی ریڈییشن لے رہا ہے تو اس کے نقصانات میں ملوظ بھی ہو چکا ہے تو یہ بھی اس وقت یہ دوائیں اگر ساتھ میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو نقصانات سے وہ بچ سکتا ہے آج سینٹیفک پروف یہ ہے کہ اگر ہم خود کینسر کا پیشنٹ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو ظاہر سے بات ہے ہماری باڈی کے اندر ایسے کچھ ہارمونز فارم کرتی ہیں جو کہ کینسر کے سلس کو مارتی ہیں میں نے پہلے بھی بولا یہ کینسر جو ہے ہماری دن اور رات کے کام کرنے کی وجہ سے میلٹنین کے کم خارج کرنے کی وجہ سے کم نین کی وجہ سے اور جنگ فوٹ کے کھانے سے یہ پیدا ہوتا ہے پہلی بات آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں کیونکہ صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے اگر کوئی مریض کینسر میں مبتلا ہے تو آپ یہ دوائیں اپنے یونانی خریبی دکانوں میں یہ دوائیں مل جاتی ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں